آج تک آپ نے جانا ہوگا کہ جانور کسی دوسرے جانور کا سکار کرتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ویسے ہم انسانوں کی بات الگ ہے کیونکہ ہم انسان پیٹ بھرنے کے لیے بھی جانوروں کو مارتے ہیں اور مجھے کے لیے بھی جانوروں کو مارتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر چونک جاؤگے کہ اس دنیا میں کچھ جانور ایسے بھی ہے جو صرف مجھے کے لیے دوسرے جانوروں کو مار دیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم دس ایسے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو صرف اور صرف اپنے مجھے کے لیے دوسری جانوروں کو مار دیتے ہیں تو دوستو پڑھے رہیے اینیمل ٹی وی ہندی کے ساتھ دوسری ویڈیو کا مجھا لیجئے آج کے جانوروں کی لسٹ میں دسوے نمبر پر میں سامل کروں گا مارٹینز کو اس جانور کی پوری دنیا میں آٹھ پرجاتیاں رہتی ہے اور سب کے سب خطرنات دبندے ہیں ویسے ان کا حملہ سائد ہی کبھی انسانوں پر ہوتا ہو لیکن دوسرے جانوروں کے لیے یہ کسی کال سے کم نہیں ہے یہ چھوٹے جانوروں کا سکار کرتے ہیں جن میں گلیریہ، خرگوز اور چھوٹے موٹے استندھاری جانور پکسی، پکسیوں کے انڈے سامل ہے یہ فل اور پودوں کی جڑے بھی کھاتے ہیں ویسے تو ان کا پیٹ بھر جانے کے بعد یہ اپنے علاقے میں آرام کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی جانور سے پھر سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو یہ سامنے والے کو مارنے میں بلکل بھی نہیں ہچکچاتے یہ سامنے والے پر سیدھا حملہ کرتے ہیں اور ان کا حملہ سیدھا گردن پر ہوتا ہے اس وجہ سے اس جانور کو ہم نے اس لسٹ میں ڈالا ہے آج کے جانوروں کی لسٹ میں نوے نمبر پر میں سامل کروں گا ویجلز کو یہ جانور بھی پچھلے جانور کی طرح دیکھتا ہے لیکن اس سے تھوڑا الگ ہے یہ اس کے جیسا اس لیے دکھتا ہے کیونکہ مارٹینز اور ویجل ایک ہی پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پریوار کا ہر ایک جانور کسی دوسرے جانور کو مارنے میں بلکل بھی نہیں ہچکچاتے ویجل کی پوری دنیا میں لگ بگ سولہ پرچات یہاں رہتی ہے ویسے اگر آپ نے آئس ایز مووی دیکھی ہے تو اس میں آپ نے اسے جرور دیکھا ہوگا یہ جانور صرف دوسرے چھوٹے جانوروں کو کھاتا ہے اور اس کا ویوار بھی ویسائی ہے جیسا مارٹینز کا ہوتا ہے ان کے علاقے میں گھومتے کھرگوش اور گلیریاں کبھی بھی سرکشت نہیں رہتے یہ ویجل کبھی بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے پاس بچ نکل کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ چپچاپ سے کیوں نہیں بیٹھے رہتے کوئی جانور دکھا نہیں اور اس پر ترنت حملہ کر دیتے ہیں سائد جب رات کو یہ گھر پر بیٹھتے ہوں گے تب بولتے ہوں گے اوہ آج تو مجھے مجھے آگیا آج تو میں نے لگ بگ پچاس سے بھی زیادہ جانوروں کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے آج کے جانوروں کی لسٹ میں آٹھوے نمبر پر میں سامل کروں گا مینک کو یہ جانور بھی مارٹینز اور ویجل پریوار سے تعلق رکھتا ہے اور دکھنے میں بھی تھوڑا بہت کچھ ان کے جیسا ہی لگ رہا ہے مینک کی دو پرجاتیاں ان کے کھانے کی لسٹ میں بھی دوسرے جانور سامل ہے جن میں پکسی پکسیوں کے انڈے چوہے گلہیریاں اور چھوٹے میمل اور مچھلیاں سامل ہے مینک بہتی جیادہ اگریسیو جانور ہوتا ہے انہیں پانی میں رہنے والے ویجل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسے یہ پانی اور جمین دونوں پر رہتے ہیں اور اپنی ضرورت کے حساب سے دوسرے جانوروں کو مارتے ہیں یہاں تک کی اپنے سے زیادہ بڑے جانوروں کو بھی یہ مار سکتے ہیں اور ان کے مارنے کا طریقہ بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے ویسے سگیوں کا ماننا ہے کہ مینک اور ان کے پریوار کا لگ بک ہر جانور دوسرے جانوروں کو مارنے میں بلکل بھی نہیں ہچکی جاتے اور دوسرے جانوروں کو مارنے کا طریقہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے آج کے جانوروں کی لسٹ میں ساتوے نمبر پر میں سامل کروں گا لیپرڈ کو اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر ایک انسان ان لیپرڈز کو جانتا ہے اور شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تیندوے دنیا کی سب سے بڑی بلیوں میں سامل ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سیر اور تائگر بہت ہی خطرناک جانور ہے تو لوگ سائی سوچتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے لیکن تیندوے بھی کوئی کم نہیں ہے اگر آپ اتحاس اٹھا کر دیکھو گے تو انسانوں کو کسی جنگلی بلی دوارہ مارنے کے معاملے سب سے زیادہ تیندوے کے ملیں گے بیسے ان سب کے بارے میں میں پچھلے ویڈیو میں بات کر چکا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے انڈ سکرنگ پر مل جائے گا سب سے پہلی بات تو تیندوے جنگل کے چھپے رستم ہوتے ہیں جنگل میں انہیں دھونڈنا بہتی مشکل ہوتا ہے لیکن تیندوے دوارہ کسی دوسرے جانور کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہوتا ہے تیندوے اپنے سامنے والے جانور پر حملہ کرنے میں بلکل بھی نہیں ہچکچاتے تیندوے کے ساتھ ایسا اس لیے ہے کیونکہ تیندوے جنگل کے ایک چھوٹے سے جانور سے لے کر بڑے جانور تک کا سکار کرتے ہیں اسی لیے وہ ہر کسی جانور پر حملہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے تیندوے کو اس لسٹ میں سامل کیا آج کے جانوروں کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر میں نے سامل کیا ہے سیروں کو سیروں کو بھی آپ بھلی باتیں جانتے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ جنگل کے راجہ ہوتے ہیں اور راجہ تو بھائی اپنی مرجی کے مالک ہوتے ہیں اپنے علاقے میں چاہے جو کر سکتے ہیں اور یہ سیر بھی بے ساہی کرتے ہیں سیر جھنڈ میں رہتے ہیں اور دن میں ادک تر سمیں یہ سوتے رہتے ہیں لیکن ان کے علاقے میں گھومتا ہر ایک جانور ہمیں سا خطرے میں رہتا ہے سیر جب سامنے والوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ سامنے والے جانوروں کو بلکل بھی موقع نہیں دیتے اگر کسی جیبرا کے جھنڈ پر حملہ کرتے ہیں تو وہ جادہ سے جادہ کوشش کرتے ہیں بہت سارے جیبراوں کو مارنے کی کیونکہ سیروں کو پتا ہے ایک سکار سے بھلا دو سکار بڑیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سیر نے اگر ابھی ابھی شکار کر کے اپنا پیٹ بڑا ہے اور اگر کوئی جانور پھر سے ان کی چپیٹ میں آ جاتا ہے تو یہ اس کا بھی شکار کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے سیر کو بھی ان جانوروں کی لسٹ میں سامن کیا ہے آج کے جانوروں کی لسٹ میں پانچوے نمبر پر میں سامن کروں گا پولر بیر کو پولر بیر دنیا کے سب سے بڑے ماسہاری جانور ہے پولر بیر کی آدھی سے زیادہ جندگی تو سکار کرنے میں ہی بیٹ جاتی ہے یہ دن بھر سکار ہی کرتے رہتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ پولر بیر کا سکار کرنے کا جو ریٹ ہے وہ دو پرسنٹ سے بھی کم ہے مطلب اگر وہ سو بار سکار پر نکلتا ہے تو اس کے سکار کر پانے کے چانس سو میں سے دو بار ہی ہوں گے اس لیے وہ لگاتار سکار ہی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنا پیٹ برسکے اس لیے ان کے سامنے آنے والے جانوروں کو یہ مارنے میں بلکل بھی نہیں ہچکچاتے مطلب وہ ہر بار اپنا موقع آجماتے ہیں اور سامنے والے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے جانوروں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر میں نے سامل کیا ہے لنکس کو بلی پرزاتی کا یہ جانور پرتھوی کے ان علاقوں میں رہتا ہے جہاں پر دوسرے جانوروں کی آبادی تھوڑی کم ہوتی ہے اس وجہ سے انہیں جو بھی ملتا ہے یہ ان کا سکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ویسے ان کا مکھے کھانا کھرگوش اور گلیریہ ہوتے ہیں اور برفیلے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے انہیں بہت ہی جادہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے یہ جتنے بھی جانوروں کو مارتے ہیں اتنے ہی ان کے لیے کم ہیں اس لیے بس یہ مارتے ہی رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دن بر ہی لڑائے کرتے رہتے ہیں جیسے ہی کوئی سامنے آتا ہے یہ اس پر ترنت حملہ کر دیتے ہیں اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد بھی یہ دوسرے جانوروں کو مارتے ہیں تاکہ ان کے دوسرے وقت کے کھانے کا انتجام بھی ہو جائے جانوروں میں ایسی سوچ بہت ہی کم جانوروں کے پاس ہوتی ہے کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ضرورت کے حساب سے چلتے ہیں مطلب اگر ان کا پیٹ بڑا ہے تو وہ سامنے والے پر حملہ نہیں کرتے لیکن ان بلیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے اور اسی لیے میں نے اس بلی کو بھی اس لسٹ میں سامنے کیا ہے آج کے جانوروں کے لسٹ میں تیسرے نمبر پر میں سامنے کروں گا رکون کو ویسے جو نام ہوتے ہیں چور، اچککے، بدماس، سرارتی وہ نام میں ان رکونز کو دینا چاہوں گا کتے سے تھوڑے کم آکار کے یہ جانور بہت ہی سرارتی ہوتے ہیں یہ سب کچھ کھاتے ہیں فل، فول، انسان و دوارہ پھیکی گئی کھانے کی چیزیں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کو اور دن بر یہ بس یہی کھانی تلاستے لیتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں پر ہے نہیں اپنے مجھے کے لیے یہ دوسرے جانوروں کو مار دیتے ہیں انسان و دوارہ رکھے گئے کچھرہ پاتر کو بھی پھیلا دیتے ہیں بینا کسی جانور کی شوپاری لیے یہ دوسرے جانور کو مار دیتے ہیں اس لیے میں نے رکون کو بھی اس لسٹ میں سامل کیا تھا آج کے جانوروں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر میں سامل کروں گا کتوں کو افریقہ کے جنگلی کتوں کو تو آپ بھلی بات ہی جانتے ہوں گے اور میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ وہ کیسے سکار کرتے ہیں جنگلی کتوں کا سکار کرنے کا ریٹ لگ بگ 80% تک ہوتا ہے مطلب اگر وہ کسی جانور کے پیچھے پڑ گئے تو ان کا سکار کر کے ہی دم لیتے ہیں ان جنگلی کتوں میں ہر ایک کتے کا ایک الگ کام ہوتا ہے اور جو کتے سکاری کتے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے جانوروں کو مارنے کی پھرات میں رہتے ہیں مطلب سامنے کوئی بھی دکھا اس پر یہ ترند حملہ کرتے ہیں اور سائد جب یہ ایک ساتھ ایک جگہ پر اکھٹا ہوتے ہوں گے تب یہ اس بات پر چرچہ کرتے ہوں گے کہ آج میں نے اتنے جانوروں کو مار گرائیا ہے آج کے جانوروں کے لسٹ میں نمبر ون پر میں نے سامل کیا ہے کلر ویل کو یہ وہی مچھلی ہے جس سے سمندر کی ہر ایک مچھلی ڈرتی ہے کلر ویل گروپ میں رہتی ہے اور سمندر کے سب سے خطرناک اور سکتیسالیس سکاری جانوروں میں انہیں گنا جاتا ہے ان سب کے علاوہ یہ مچھلیاں بہتی جیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہے اپنے آس پاس بھٹکتی ہر کسی مچھلی پر یہ ترنت ہملہ کرتی ہے خاص کر کے ویل مچھلیاں تو ان کلر ویل سے دور رہنا ہی پسند کرتی ہے کیونکہ ان کا نام ہی کلر ویل ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ ویل مچھلیوں کا کیا خال کرتی ہوگی بسیسگیوں کا ماننا ہے کہ کلر ویل کبھی کبار ہی مجھے کے لیے دوسرے جانوروں کو مارتی ہے کلر ویل دورا اتنی ساری مچھلیوں پر ہملہ کرنے کا کارن بہتی عجیب سا ہے کلر ویل بہتی جیادہ انٹیلیجنٹ مچھلی ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ سامنے والی مچھلی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پوسٹک ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بہت ساری مچھلیوں پر ہملہ کرتی ہے اور ان کے صرف کچھ ہی قصہ کو کھاتی ہے باقی کے حصہ کو وہ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے اس وجہ سے کلر ویل بہت زیادہ سکار کرتی ہے تو دوستو یہ تھے وہ دس جانور جو بینا کسی دوسرے جانور کی سپاری لیے اس کا مردر کر دیتے ہیں ویسے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان دس جانوروں میں آپ کو سب سے زیادہ خطرناک جانور کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں مجھے جرور بتانا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک جرور کرنا اور چینل کو پلیز سسکرائب جرور کر کے جانا آپ کا بہت بہت دھنیواز آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھا